واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا ان کے اوپر ظلم ہوا کتنے بندے شہید ہوئے یہ سکینڈری چیز ہے اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو پچاس سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں سے آبا زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد زباہ کر دی جاتی ہے ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے زباہ کیا انہوں نے آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے جامعہ تنمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور ان کی والدہ جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور المستدل لقی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے ان کے والدوں سے بھی بہتر ہے تو یہ تو definite حدیث ہیں یہ تاریخ تو نہیں ہے نبی علیہ السلام کے فرمین ہے تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے ہم نٹی گلٹیس میں نہیں پڑھتے ہم اس تیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافدہ راجدہ کو ملوکیت میں بدل دی ہم اس تیم کے اوپر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں بندے ہندے چھوڑیں آلٹی میڈلی کیا نکلا ہے کس کی مجھ سے ہوئے وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ہم کب کہہ رہے خوبیہ کیمرے لگا گئے کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا یہ ہم تو بتا رہے کس کے دورے حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پر بٹھایا گیا وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رف الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیر کٹ پھر ہم آپ سے واقعہ کربلانی ڈسکس کریں گے حجیتِ حدیث میں بات کریں گے آپ کو اپنے آپ کو منکرینِ حدیث کہنا پڑے گا یہ آپ سکروٹرنگ کیسے کریں گے اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمتِ صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں آپ پھر مڑھ مڑھ کے پڑھتے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْنُكُنْ اس میں تو نبیرِ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے پاہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں نعوذبِ اللہ نہ ہو رہی ہے آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیس بشر ہے یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اب اس کے نرگے میں جو جو آتا ہے وہ آئے میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے موں کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں گے آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا تو لے آپ ٹکر جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جرت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ اپنے لئے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر جزید اور جزید کے ابا ازداد کے ساتھ کریں اور اس کی اولاد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اجمعین اور انہیں بیعت کے ساتھ کریں آمین اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں ہے آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلئر کریں پھر احجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی اور یہ ٹی وی پہ بھی آکے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی مڑ مڑ کے جی وہ جزید نے یہ کر دی اوہ جزید نے کیا کیا ہے یار وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آئے جو پیچھے سے خراب تھا جزید کو لے کے بیٹھے ہیں جزید 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 بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا اگر نئی یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلماس دو سو سے زیادہ حدیث میلس ٹیم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جزید جمعہ کیے پڑھیں اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلی کے سامنے کر دیں نہیں کر سکتے تو پھر لانت کے مستحق تو ہو رہے ہیں حق چھپا کے اور کیامل دن کے موہ پہ لگام ڈالیے اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ وامو ناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ صحابہ اکرام بھی بعض ایسی باتیں پبلیکل ہی نہیں کرتے تھے میں نے اس کے اوپر بڑھا ایک میرے کلیپ ہے یوٹیوب پہ مولا علی سے متعلق پانچ جھوٹ تو میں نے کافی ساری چیزوں اس میں ڈسکس کی ہے لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں جو چیزیں نبیل اسلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے میں نے آہ تک آپ کو منافقین کے نام بتائیں آپ نے عزیفہ ابن جمان کو بتائے تھے ناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے تو میں نے آپ کو بتائیں آپ رازدار رسول تھے وہ ختم ہوگی بات میں نے کبھی ڈسکس کی ہے اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے اور ان میں سے آٹھ ایسے ہے جس کی کمر پہ دبیلہ پھوڑا نکلے گا میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دبیلہ پھوڑا نکلے اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے بتایا تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں نبیل اسلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں یہ امام بہاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں اور امام بحیرکی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کی اوپر اور اس میں یہ ساری حدیثیں ہمارے ابن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبیل اسلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آل موز تیس سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں بیان کرنے والی علامات النبوہ کی حدیث ہیں آپ کہتے ہیں چھپائیں اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نہ تو علامات النبوہ والی حدیث ہے کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے آپ نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دی ہے آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا کیوں فرمایا آپ نے میں تو بیان کر کے مجرم ہوں تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ مسند آمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حاپ کے کتے بھوکیں گے تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھا لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی بتا دی یہ ہوگا اور اس سے بڑھ کے آپ سعی بخاری میں دیکھیں اممار ابن یاسر کا خطبہ ہے میں نے یہ سارا پرشان نہیں ہونا یہ رسائچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی جو اس میں سکیپ ہوئی سعی بخاری میں خطبہ ہے کہ اممار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بسرا سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے تو اممار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس کتال کے لیے مولا علی نے بھیجا تو سیدہ اممار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا بخاری کے الفاظ ہیں اوپر والی سیڈی پہ اممار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا حالانکہ حسن ابن علی سے چار گناہ بڑی عمر تھی اممار ابن یاسر کی نائنٹی پلس ہو چکے ہوئے تھے تین چار گناہ ان کی عمر تھی لیکن اہلِ بیعت کا اترام کیا خود میچلی سیڈی پہ بیٹھے بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں عزمائی ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی میوی ہے سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں یعنی عزت اپنی جگہ قائم یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آگئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے غلطی اپنی جگہ ہے پیغمبر نہیں ہے وہ اور دوسری طرف علی بن ابی طالب ہیں اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی علی کی نہیں اللہ کی کیوں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولیل امر من ان کا اولیل امر مولا علی ہے ان کی اطاعت واجب ہے یہ اللہ نے ازمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے ہیں نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہنا تھا سر آخری صحیح رکھو پچھلے اللہ رینڈ دو بلکہ پچھلے اللہ رکھو آخری اللہ رینڈ دو کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں بھر وہ عدیث گھٹنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کاٹ چھانٹ کرنے کا وہ آدھی دیسے لکھتے ہیں نا آدھی دیسے ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار بن یاسر نے خدبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہیں بس لیکن امام بخاری نے پوری عدیث لیے آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ عزمار ہے کہ عائشہ کی طاعت کرتے ہو یا اللہ کی جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں صحیح مسلم کی عدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی برلوی دو بندی آل عدیث سب میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کسی نے اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی چھ سو گرام خیرات کی آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پورت سکتے بس حالانکہ یہ مسلم کی عدیث سٹارٹس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جگڑے کے دوران حالانکہ دونوں مسلمان تھے دونوں صحابی تھے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا فرمائے تم میرے صحابہ کو برا مت کن تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضرت میں بھی صحابی ہوں ان کو پتہ تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار تکلیف اٹھانا اور خالد بن ولید نے گولڈن پیرڈ میں سلحہ دیویہ کے بعد اسلام قبول باید تم لوگ یہ کر رہے ہو تم لوگ اگر عود پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو یعنی سلحہ دیویہ کے بعد والے لوگ بیدن کے برابر بھی ہو سکتے اور جو فتح مکہ پہ معافیہ مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں تو لقا مؤلفت القلوب آل امیہ ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے اور پھر وہ مؤلفت القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائے سیدونا علی پر تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں عدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی بات دینا ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تا ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدونا علی کی گستاقییں کی ہیں نا ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاقی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کو پر لانت کی ہے حالانکہ یہ بولا علی پہ کرتے رہے ہیں یہ ہے لانتی خود ہو گئے نا جب بولا علی پہ لانت کی تو لوٹ آئی مسند ابی جالہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے مسند آمد میں بھی موجود ہے کہ سیدونا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم جب امیہ سلمہ نے کہا تھا شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوڈ نوٹ کے اوپر کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالییں دی جاتی ہیں تو ان کا ماذا اللہ ہم کام کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو امیہ سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت سیدونا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت تو یہ لانت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو ناؤر بللہ کیونکہ علی سے محبت کرنے والوں پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ کہتے ہیں سب کا مطلب وہ تنقید ہے اوہ نا پرانیاں گلہ پرانے بابے پرانے بزرگ چھوٹے ہو صحیح مسلم کھولو سیکس ڈبل ٹو نائن غدیرِ خم سے اگلی حدیث لعناللہ ابت تراب کے لفاظ ہیں مٹی والے ابن ابی طالب پر لانت یہ لفاظ موجود سب کا ترجمہ لانتی ہے تنقید نہیں ہے اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پر تنقید کرنا اچھا کام ہے کہیں گے نہیں تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا شیعہ کا اببہ کون ہے رافزیوں کا اببہ کون ہے آلِ امیع تو لہٰذا شیعہ نو میں کہنا کہ تو اسی شیخ خیم کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے اب لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہا سب مجرمین آلِ امیع اور یہ آلِ امیع اور بنو عاشم کی لڑائیاں نبیر اسلام کی بیسر سے پہلے چل گئے صدیوں سے چل گئے وہ تو پھر اللہ نے بنو عاشم کو ربوت کیلئے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی عظم نہیں ہوئی وہ چیز آگے چلتی ہے پھر چھوڑ دیں ایک طرف ٹاپک ہے صلاة بر محمد و آلِ محمد اللہم صلی علی محمد و علی آلِ محمد کھر من کم کنگو موسیقی